ویلکم ٹو ایزی لننگ سیون ہنڈرٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ورچول یونیسٹی کے ماسٹر پروگرامز کی فیس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی اب جتے بھی ماسٹر پروگرامز ہیں سب میں سیم فیس ہے صرف کچھ پروگرامز کے جہاں پہ پریکٹیکل ہیں تو ان پروگرامز میں جو پریکٹیکل کی فیس ہوگی وہ ایکسٹر ہوگی ادروائز باقی ساری فیس جو وہ سیم ہیں ہو سکا تو میں پریکٹیکل کی فیس کے اوپر علیدہ سے ایک ویڈیو بتاؤں گا تو اس میں جو ایڈمیشن فیس ہوگی جو کہ ایک بار دینی ہے وہ ہے 5,000 روپیس اور ایڈمیشن کے علاوہ جو ریجسٹریشن فیس ہوگی وہ بھی زیاری بات ایک ہی بار دینی ہوگی وہ ہے 2,500 روپیس یعنی کہ دھائی ہزار روپے ہے وہ فیس اور 5,000 روپیس اس کے انداز سیکیورٹی فیس ہے جو ریفنڈبل ہے جو ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس مل جائے گا یا پھر کوئی ایڈمیشن اپنا کینسل کروا لیتا ہے تو پھر وہ واپس مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ 500 روپیس اس کے اندر ایڈمیشن پروسسنگ فیس ہے جو کہ جس میں پروسپیکٹس بھی شامل ہے اور 1,000 روپیس اس کے اندر جو ہے وہ سیمسٹر کی انرولمنٹ فیس ہے اب یہ جو انرولمنٹ فیس ہے ہر سیمسٹر میں آپ نے دینی ہوگی چار سیمسٹر ہوتے ہیں نورملی ماسٹر کے اندر تو چار کا مطلب ہوگیا چار ہزار روپیس ہوئے گی یہ دو سال کے اندر اور جو ٹوشن فیس ہے پر کریڈٹ آرز کی وہ ہے 1,150 اب یہ وہ فیس ہے زیادہ تر سٹوڈنٹ جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اب یہ ایک طرح سے سیمسٹر فیس ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کورس کی جو فیس ہے ایک کورس میں نورملی تین کریڈٹ آرز ہوتے ہیں تو وہ 3,450 ہوگیا یعنی کہ 3,450 روپے ایک کورس کی فیس ہوگی یعنی کہ 6 کورسز نورملی ایک سیمسٹر میں رکھے جاتے ہیں یعنی کہ 20,700 روپے فیس ہوگی 6 کورسز کی اور اگر انرولمنٹ کو بھی اگر ہم ملا لیں تو 21,700 روپے فیس بنتی ہے تقریباً ایک سیمسٹر کی ماسٹر کی اور زائری باتے ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد کونوکیشن ہوگی تو اس کی جو کونوکیشن فیس ہے وہ ہے 2000 روپیس تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر آپ کو ورچول یونیسٹی کے ماسٹر پرگرام کی فیس کی ڈیٹیل بتائی گئے آپ کو گر ابھی بھی کوئی پرابلم ہے تو نیچے کمنٹ کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور ووچنگ